فرینڈز سی ایس ایس وید صدیق پیارا سی ایس ایس کا کمپلسری سبجیکٹ ہے اسلامی سٹیڈیز اچھا جیسا کہ ہم جانتے ہیں زکاة سی ایس ایس میں ایک بہت ہی زیادہ اہم ٹوپک ہے یہ دیکھیں پاس پیپرز دو ہزار آٹھ دو ہزار نو دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھارہ اور اس کے علاوہ پی ایم ایس میں بھی یہ کافی مرتبہ ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا ریسنڈی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے جو پی ایم ایس ہے اس میں بھی یہ قویسٹن آیا تھا اچھا قویسٹن کس ٹائپ کی ہیں اسلام گردش دولت کی تلقین کرتا ہے نظام زکاة کی روشنی میں جواب کی وضاحت کریں اسلام میں زکاة کا مقصد مارکی پاکیزی گربت افلاس اور جہالت کا خاتم ہے لیکن آج یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے کون سے حکمت عملی ضروری ہے یہ دیکھیں سی ایس میں اس طرح قویسٹن کیا جاتا ہے کہ آپ کون سے حکمت عملی یوز کریں گے یہ طریقہ کر رہا ہے اچھا قرآن مجید کے مصارف کون کے مطابق مصارف کون ہیں سماجی اسرات کیوں ہیں کیا ہیں اس کی اور اس کی تقسیم سے اسلام معاشر میں غربت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اسلام کے نظام زکاة اور اس کے روحانی اقلاقی اور معاشر رکھتی اسرات پر ایک تفصیلی شدر سپورد کلم کریں اچھا یہ دیکھیں تمام کے جو فرسٹ اف آل آپ کو یہ پتہ ہونا چاہے زکاة کہتے کسی ہے اس کی فرضیت کب ہوئی اور اس سے معاشر میں کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں اور اس کے مصارف کون کون سی ہیں چلے اس سب کو ڈسکس کرتے ہیں ہم نے کہا تعرف ہو گیا زکاة کا مفہوم زکاة کا نساب زکاة کی فرضیت اس کے مصارف اس کے مقاصد کیا یہ ٹیکس ہے یا ٹیکس نہیں ہے تو ٹیکس میں اس میں کیا فرق ہے اس کے روحانی خلاقی اور معاشر تیسرات کیا گیا ہے نظام زکاة کو بہتر بنانے کے لئے تجاویز پیش کریں اور لاشنے خلاس آئے بہت چلیں ہم اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں اچھا یہ تعرف ہو گیا نماز کے بعد زکاة دوسری اہم ترین عبادت ہے اس کی فرضیت کے بارے میں ہم قرآن پاک سے بھی حوالے دیں گے احادیث سے رسول سے بھی اچھا قرآن پاک کا جو پہلا ہے ترجمہ کیا وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکاة کی تلقین کرتا تھا اور اپنے پروردگار کے نظر کو ایک پسندیدہ انسان تھا یہ دیکھیں کہ بائبل سے حوالہ دیا گیا ہے اچھا یہ قرآن پاک کا ایک اور ہی حوالہ ہے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نماز اور زکاة دونوں کے بندی کہہ جو وعدہ فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پر قائم رہو گے اور زکاة ادا کرو گے پچھلی قوموں کے بارے میں دیکھیں زکاة کے لفظ سے ہی اس کا معنی تعین ہو جاتا ہے اچھا اس کا معنی ہے پاک ہونا کسی چیز کا بڑھنا جبکہ اس طلاح میں نصاب کے مطابق جس مال پر ایک سال گزر گیا ہے اس مال میں سے چالیسوں حصہ کسی مستحیب کو اللہ کی رضا کے لیے دینا یعنی اسے مالک بنانا ہے اس کے علاوہ یہ سونا اگر ہو ساڑھے ساتھ تولے ہو چاندی ساڑھے باون تولے ہو مویشیوں میں یہ دیکھیں آپ خود دیکھ پڑھ سکتے ہیں گائیں ہوگی بکری ہوگی اس طرح زمین جو جو ذری زمین ہے اگر وہ قدرتی طریقے سے اس کو پانی کا اس کا انتظام ہوتا ہے تو اس کی وہ لکھلی کا ہوگا ہے ٹھیک ہوگیا زکاة کی فرضیت کب ہوئی تھی بسکلی یہ دو ہجری میں اس کا حکم نازل ہوگا تھا جبکہ اس کا بقاعدہ وصولی آٹھ ہجری میں شروع ہی تھی اس کے مصارف کون کون سے ہیں اس کے مصارف آٹھ ہیں بے شک صدقات محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت داخل کرنا مقصود ہو اور انسانی گردنوں کو آزاد کروانے میں اور مقروضوں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے اچھا آگئے یہ مزید یہ آٹھ جو مصارف ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا فقراء کیا ہیں مساکین کیا ہیں ٹھیک ہو گیا ہر وہ شخص جو گنی نہیں بلکہ محتاج ہے وہ فقیر ہے مسکین کا لفظ مسکین ویسے وہ شخص ہوتا ہے جس پر زکاة لاغو ہو یعنی وہ اتنا صاحبِ نصاب نہ ہو غریب انسان ہو اچھا ہی در مزید ڈسکس کیا ہوگا میں ابھی آپ کو بتا دیں جو صدقات کی وصول ہیں ان کے اچھا سوری یہ عاملین ہیں جو زکاة کو اکٹھی کرتی ہیں وہ بھی زکاة لے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا دل اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو اور جو غلام ہو جو مقروض ہو اور اس کے علاوہ جو اللہ کے راستے میں دین کا کام کرتے ہوں اور اس کے علاوہ جہاد کرتے ہوں اور مسافر بھی یارت لوگ ہیں اور اس کے مقاصد کیاں زکاة کے یہ سب سے ضروری بات ہے اچھا زکاة کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم اگر زکاة کا نظام ٹھیک طریقے سے چلتا ہو تو دولت کی معاشرے میں تقسیم بہت اچھے سے ہوگی زکاة کے ذریعے فراتِ ذر کا خاتمہ اگر تقسیم ہو جائے گی دولت کے اچھے طریقے سے زکاة سے ذریعے تو دولت چند ہاتھوں میں میر تقاض نہیں کرے گی معیشت کے استحکام میں زکاة کا گردار اچھا یہ کیسے ہوگا جب لوگ زکاة دیں گے ٹھیک ہے غریب لوگوں میں جائے گی وہ ان کیا ان کا گھر کا نظام بھی اچھے طریقے سے چلے گا اور وہ سود لینے پر پر مجبور نہیں ہوں گے خریداری بڑھے گی عام دورفت ہوگی اس سے معیشت کا استحکام بہت اچھے سے ہوگا زکاة سرمایہ کاری میں اضافہ کا سبب بھی ہے جب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ بھئی زکاة تو دینی بڑھے گی ہر سال نہ دی تو گورنمنٹ اس پر کچھ سزا بھی دے گی اور پھر بھی زبردستی لے گی اس لئے وہ ایسا جوڑ جوڑ کا نہیں رکھیں گے بلکہ اسے کسی کاروبار میں استعمال کریں گے اس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا لوگوں کے لئے کاروبار کے ذراعیت کھلیں گے مزدوروں کے لئے بھی کام کرنے کی جگہ کا اضافہ ہو جائے گا زکاة معاشی ترقی میں اضافہ کا سبب بھی ہے اگر سرمایہ کاری ہوگی تو لازم بات ہے معاشی ترقی بھی ہوگی کیا زکاة ٹیکس ہے یہ سوال بے اکثر ہوا جاتا ہے نہیں زکاة ٹیکس نہیں ہے زکاة ایک عبادت ہے یہ اسلام کا اہم رکن ہے صرف ان لوگوں سے وصول کی جاتی جو صاحب نصاب ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے غریبوں سے نہیں لی جاتی یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے یہ صرف مسلمانوں پر لاغے ہوتے ہیں اس کا جواب روز آخرت میں دینا ہوگا اور یہ نہ دینے والے کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے اور یہ ایک فکس ہے یعنی کوئی حکم رانے سے بڑا یا کم نہیں کر سکتا یہ اڑھائی فیصد ہے اور یہ ایک مسلمان بخوشی قبول کرتا ہے جبکہ ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے نہ وہ اسلامی معاملہ ہے نہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نہ اس میں مسلمان وغیر مسلم کا فرق ہے اور یہ جبرن وصول کیا جاتا ہے اور اس پر گورنمنٹ یا ریاست سزا بھی مقرر کرتی ہے اور یہ کم یا زیادہ جو بھی یہ ریاست کا معاملہ ہے اور یہ انسان کو بخوشی نہیں دیتا مجبور ہو کر دیتا ہے اچھا زکاة زکاة تو اسی شخص پر ہوگی جو صاحبیں نصاب ہوگئیں یا مکروز پر نہیں ہوگی ٹیکس جبکہ ہر شخص پر لگے گا وہ مکروز ہو یا نہ ہو اور جو زکاة ہے یہ ایک آقل و بالک پر ضروری ہے وہ ٹیکس ہر کسی پر اچھا زکاة کے روحانی اخلاقی اور معاشرتی اصرات کیا ہیں یہ محبت الہی کا حصول ہے بخل کی صفت کا زائل ہونا ہے نعمتِ خداوندی کا شکرانہ ہے زکاة کے معاشرتی اصرات میں یہ ہے انسانی فلاہ ہے اس میں باہمی محبت و اخوت کا فروغ ہوتا ہے معاشرہ ترکی ہوتا ہے استحقام سلطنت اچھا زکاة کے معاشی اصرات کیا ہیں گردش دولت معاشی ترقی غربت کا خاتمہ بے روزگی اور گدہ گری کا خاتمہ سودی معیشیت کا خاتمہ معقول میاری زندگی زکاة کے خلاقی اور روحانی اصرات میں ہیں عطاعت کے جذبے کا فروغ عطاعت کے جذبے کا فروغ جذبہِ محبت کا فروغ مال کی محبت کا خاتمہ اتمنانِ قلب کا حصول اصلاحِ اخلاق اچھا زکاة کے خروعی اصرات میں کیا ہے یہ قرآن پاک کی آیت ورسز کوٹ کی گئی ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں نظامِ زکاة کی بہتری کے لئے تجاویز اچھا کون کون سی آپ تجاویز پیش کر سکتے ہیں یہ میں نے مینچن کی فیٹرل بورڈ آف زکاة جس طرح فیٹرل بورڈ آف ریونیو اسی طرح کا اسی طرح پر فیٹرل بورڈ آف زکاة بنایا جائے اماندار آملینِ زکاة سخت احتساب ہو زکاة خرچ کرنے کے لئے درست جگہ کا انتخاب ہو جہاں سے زکاة کٹھی کی جائے وہیں پر خرچ کی جائے اگر نہ ہو تو پھر پھر اس کو کسی اور جگہ کر سکتے ہیں فال انفرسٹرکچر کا قیام اچھا خلاصہ بحث کیا ضرورت اس عمر کی ہے کہ زکاة کو امیروں سے کٹھا کیا جائے اور غربوں میں تقسیم کیا جائے آج دنیا جس معاشی اب طریقہ شکار ہے اس کی بڑی وجہ سودی معیشیت بیرونی کرزے سرمایہ داران نظام تجارت بلواسطہ محصول کے ساتھ بہت زیادہ روپیہ کٹھا کرنے کی خوائش ہے زکاة کے ایک کمائی نظام سے جہاں ان تمام برائیوں سے جان چھوٹ چاہے گی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول بھی ہوگا اچھا یہ میں نے کافی زیادہ اس کا اس کو ایکسپلین کر دیا ہے آپ اگر اس میں سے مین ٹوپکس کو جس سرخیاں بنا کر نوٹس بنا لیں تو یاد کرنے میں آسانی ہوگی اور یہ پاسٹ پیپر میں بھی تقریباً جو بھی کوئیسٹن ہے وہ سب کا سلوشن اس کے اندر موجود ہے اور آئندہ کے لئے بھی کانیلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آخری بات سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے کوئیسٹن کے لئے میں پھر اللہ حافظ